بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہیں کہ رمضان بھی آنے والا ہے اور اکثر و بیشتر رمضان میں لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو گھٹنا چاہیے اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ تلی ہوئی اشیا کا باقصرت استعمال ہوتا ہے جو فروٹ وغیرہ ہم کھا لیتے ہیں وہ ہمارے جسم میں ویٹامینز، پروٹینز، منیرل وغیرہ کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں اور باقی جو تلی ہوئی اشیا ہم کھاتے ہیں وہ اپنا کام دکھانا شروع کر دیتی ہے اور وزن بڑھنے لگتا ہے تو کیوں نہ آپ کو ایک ایسی ریمیڈی بنانا سکھا دی جائے جس کو کھانے سے آپ کا وزن بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں تو سب سے پہلے جو چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے سوٹ یہ آپ کو ہربل اسٹور سے آسانی سے مل جائے گی اسے آپ نے پیسکر پورڈر بنا لینا ہے ہم اس کو اکھٹا بنا کر رکھیں گے اسی لئے آپ نے اس کا ایک چمچ لینا ہے اب جو چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے فلیکسیٹس یعنی کہ السی کے بیچ یہ بھی آپ کو ہربل اسٹور سے آسانی سے مل جائیں گے اس کو بھی آپ پیسکر پورڈر بنا لیں گے تقریباً دو چمچ آپ نے یہ ڈالنا ہے اب جو چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے زیرہ سفید والا زیرہ آپ لیں گے اور اس کو پیسکر پورڈر بنا لیں گے اب اس پورڈر کے آپ نے دو چمچ ڈالنے ہیں اب جو چیز آپ نے اس پر ڈالنی ہے وہ ہے لیمن پورڈر یہ بھی آپ کو ہربل اسٹور سے مل جائے گا تقریباً ایک چمچ کے قریب آپ یہ ڈالیں گے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ دھئی کی پتھلی لسٹی کا ایک گلاس لینا ہے بینا دودھ اور بینا چینی والی لسٹی آپ لیں گے اسے چھاج بھی کہتے ہیں اس پورڈر کا آپ نے ایک چمچ کھانا ہے اور ساتھ میں ہی لسٹی پینی ہے صبح ناشتے کے بعد آپ اسے کھائیں گے اور اگر رمضان میں استعمال کریں تو سہری کے بعد کھا لیں اس سے آپ کا وزن بھی نہیں بڑھے گا اور پیٹ بھی کم ہونے لگے گا رمضان کے حساب سے یہ نس کا بیسٹ ہے آپ اسے ضرور استعمال کریں اور اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ ضرور شیئر کریں تو دوستو یہیں اپنی ویڈیو کا اقتتام کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مت بولیں چینے اب اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ